یہ سنشت کیا جانا چاہیے کہ راجیوں کا شاسن کیندر کے دوارہ اپنے ہاتھوں میں نہ لے لیا جائے ڈلی میں ادھیکاریوں پر کس کا ادھیکار اس معاملے پر فیصلہ دیتے ہوئے سی جے آئی کا یہ بیان بی جے پی سرکار پر کڑے سوال اٹھاتی ہے کیا ستہ پر قبضے کی سنک میں فیڈرل سٹرکچر کو کمزور کرنا چاہتی ہے بی جے پی سرکار ڈلی میں ادھیکاری کس کی سنیں گے چنی ہوئی سرکار کی یا نیوکت کیے گئے اوپ راجی پال کی اس دربھاگی پورڑ لیکن اہم مددے کو لے کر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے اگر ادھیکاری منتریوں کو ریپورٹ کرنا یا ان کے نردیشوں کو ماننا بند کر دیتے ہیں تو ساموہک ذمہ داری یعنی کی کلیکٹیو رسپونسبلیٹی کا سدھانت پرہاوید ہوگا یہ کہتے ہوئے سپریم کورٹ نے دلی کی چنی ہوئی سرکار کو ادھیکاریوں کے اوپر لیجسٹلیٹیو اور ایگزیکٹیو شکتیوں کا فیصلہ دیا سمویدھان کی ساتوی انسوچی میں راجی اور کیندر سرکار کے بیچ ویدھائی اور کاریکاری شکتیوں کا بٹوارہ تین سوچیوں کے ادھار پر کیا گیا ہے یونین لسٹ، سٹیٹ لسٹ اور کونکرینٹ لسٹ یونین لسٹ میں ستانوے ماملے ہیں جن پر لیجسٹلیٹیو اور ایگزیکٹیو پاور ہے کیندر سرکار کے پاس سٹیٹ لسٹ میں چھیاسٹ ماملے ہیں اور اس میں پاور راجی سرکار کے پاس ہے اور کونکرینٹ لسٹ کے سنتالس ماملوں پر یادھیکار راجی اور کیندر دونوں ہی سرکار کو ہے دلی کے سرکار سارویجینک جوستہ یعنی کی پبلک آرڈر پولیس اور زمین کے ماملوں کو چھوڑ کر راجی سوچی میں شامل انی ماملوں میں انی سرکاروں کی طرح ہی لیجسٹلیٹیو اور ایگزیکٹیو پاور رکھتی ہے سپریم کورٹ نے مانا ہے کہ انسی ٹیڈی کے پاس راجی سوچی کی پروشتی 41 کے تحت سیباؤں پر یعنی کہ سرویسرز پر ویدھائی اور کاریکاری دونوں ہی شکتیاں ہیں بسن شکتیوں کا وستار سارویجینک ویوستہ پولیس اور زمین کے ماملوں تک نہیں غرطلب ہے کہ 2019 میں جسٹس بھوشن اور ایکے سیکری کے کھنڈ پیٹ نے ایک کھنڈت فیصلہ دیا تھا جسٹس بھوشن نے کہا تھا کہ دلی سرکار کے پاس ادھکاریوں کے اوپر کوئی ادھکار نہیں آج 11 مائی کو سی جے آئی ڈی وائی چنچوڑ کے نترتوں میں سمویدھام پیٹ نے کہا کہ وہ جسٹس بھوشن کے فیصلے سے سہمت نہیں سی جے آئی نے یہ بھی کہا کہ انوچھے دو سوانتالیس اے اے کی ویاکھیا پرتنیدھی لوگتنطر کے صدحانت کو مضبوط کرنے کے ادھش سے کیا جانا چاہے ساتھیں سی جے آئی نے یہ بھی کہا کہ ان سبھی ماملوں پر جن پر دلی سرکار قانون بنا سکتی ہے ان پر سرکار کے پاس کاریکاری شکتیاں بھی سوچنیے بات یہ ہے کہ پورا فیصلہ دیتے ہوئے سی جے آئی کے بیانوں کو جب آپ پڑھیں گے یا سنیں گے تو سی جے آئی نے بار بار اس بات کو ریکھنکت کیا ہے کہ فیڈرل سٹرکچر کمزور نہ ہو جائے اس بات کا دھیان دیا جانا چاہے سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے کیا آخر کیوں کیندر میں موجود سرکار فیڈرل سٹرکچر کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی جس کاران چیف جسٹس آف انڈیا کو اس طرح کا سٹریٹمنٹ دینا پڑا رہا ہے پورا دیتے ہوئے خود بھی سوچیں موسیقی